وہ اوکے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس اجاز صاحب کی کورٹ میں آج داتر آفیہ صدقی کے کیس کی سماعت ہوئی آج کی سماعت بہت سے نحاظ سے انتائی اہمیت کی حامل ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گزشنہ سماعت پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں حکم دیا تھا حکومت پاکستان کو کہ ڈاکٹر آفیہ صدقی صاحبہ پر جو سیکشل ایبیوز ہوئی ہے جو یو ایس کارسل پریزن میں جو ان پر فیزیکل ایبیوز ہوئی ہے اس سیکشل ایبیوز اور فیزیکل ایبیوز کے حوالے سے جو سیکشل اصالت ہے اس کے حوالے سے وہ امریکہ کی حکومت کو ڈماش جاری کریں گے اور آج عدالت نے جب اس حوالے سے رپورٹ مانگی تو عدالت کے سامنے انتہائی مایوس کن رپورٹ حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کی گئی اور عدالت اس بات پر حیران تھی کہ آیا اس جو رپورٹ ہے اس کو ڈماش کہا بھی جا سکتا ہے کہ نہیں اور عدالت نے متعدد دفعہ سوال کیا کہ یہ کیسا ڈماش ہے کہ جو آپ نے حکومت امریکہ کو جاری کیا ہے کہ کیا پاکستان کی قوم اتنی ہیلپ لیس ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک درست طریقے سے ڈماش بھی جاری نہیں کر سکتے اور پھر یعنی ایک اتجاج کا حق ہوتا ہے ایک حکومت کا دوسری حکومت کے ساتھ تو آج عدالت میں جو مایوس کن صورتحال سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایک بیٹی کے ساتھ سیکشل آبیوز جیل میں ہوئی ہے جو کسی طور پر بھی کسی بھی قانون میں کسی گنجائش نہیں ہے اور عدالت نے بھی کہا کہ آج میں حیران ہوں یہ عدالت کا ریمارکس تھے کہ عدالت نے آج اس بات پر سوال بھی اٹھایا اور عدالت نے پاکستان کی گورنمنٹ سے بھی اٹارنی جنرل سے بھی یہ سوال کیا اور پھر جو ہے ڈاکٹر کلائف سمجھ جو ہے جو ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ کے آفیہ صدیقی صاحبہ کے امریکہ میں وکیل ہیں ان سے بھی یہ سوال کیا کہ امریکی حکام جیل کے اندر ڈاکٹر آفیہ صدیقی ایک ایسی اور پھر عدالت نے رماغ دیئے کہ ایک ایسی عورت جس کے اب دانت بھی نہیں ہے جس سے وہ چوا سکے جو انتہائی ہارم لیس ہے اور جو انتہائی تورچر سے گزر چکی ہے اس سے امریکہ کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے اور امریکہ میں جیل میں اس کو کیا خطرات لاکھ ہو سکتے ہیں اور عدالت نے اس بات پر تشویش کا آج ہزار کیا کہ کیوں ڈاکٹر آفیہ صدیقی صاحبہ کو آج تک ہائی سیکیورٹی ہائی رسک پریزن میں رکھا ہوا ہے یہ ایسی عورت کو جو انتہائی نہتی اور مظلوم ہے اور عدالت نے صاف لفظوں میں کہا جس کے پاس اب دانت بھی نہیں رہے جس کے ذریعے وہ کسی چیز کو چوا سکے اس سے دنیا کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے اس کو پاکستان کی حکومت پاکستان کی انتظامیہ پاکستان میں جو امریکہ میں سفیر ہیں وہ کیوں نہیں اس کو ہائی سیکیورٹی پریزن سے نکال کر کسی ایک عام ہیومین جہاں انسانوں کو رکھا جائے ایک انسان دوست محول میں اس کو متقل کیوں نہیں کر سکتے یہ عدالت کا آج کا سوال تھا عدالت کی تشویش تھی اور عدالت نے اس حوالے سے سوالات بھی آج پوچھے پھر عدالت نے ایک اور سوال کیا کہ جب وزارت خارجہ کی طرف سے جو وکیل صاحب پیش ہوئے اور عدالت کے سامنے جنرل نے جب یہ سوال کیا کہ کلائب سمیت جو امریکہ میں وکیل ہیں ڈاکٹر آفیہ صدیقی صاحبہ کے وہ ہماری اس بات پر بھی رینمائی کریں کہ ہم ہائی سیکیورٹی پریزن سے کسی دوسری پریزن میں کیسے منتقل کر سکتے ہیں تو عدالت نے کلائب سمیت کی تعریف بھی کی اور کہا یہ تو اپنی طور پر بہت کوشش کر رہے ہیں برطانیہ سے امریکہ جاتے ہیں اور اس مقدمے کو لڑ رہے ہیں لیکن پاکستان کی حکومت کس بات پر خاموش ہے کیا پاکستان میں پاکستانی جو امریکی شہری ہیں اور بڑی تعداد میں امریکہ میں کرمنل کے لائر بھی ہیں اور انسانی حقوق کے وقلا بھی موجود ہیں کیا پاکستان کی عوام اتنی بے بس ہیں یہ عدالت کا سوال ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کیا پاکستان کی عوام اتنی بے بس ہیں کیا ہم اتنے مظلوم ہیں کہ ہم امریکہ میں ایک وکیل کی خدمات بھی حاصل نہیں کر سکتے جو کہ یہ بتا سکے کہ امریکہ میں قانونی طور پر کیا راستے ہیں کہ جس کے ذریعے جو ہے وہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی صاحبہ کو کسی دوسری جیل میں مندقل کیا جا سکے پھر عدالت نے ریمارفز دیتے ہوئے